موسیقی بندات کو واجہ ہدا پاکے ناما کیا بلاہ مہربان و زبردستیں رحم کنوکے مرچی میں پروگرام دیوان اتہا موتی گلیں چاروں کو گوشداروں کا وشرت گوشیں کہ میں سرحال ودکشی بابتائیں مرچی میں پروگرام دیوان اتہا میں مہمان میں معروف و مشہور ہیں آل مدین وجہ مولانا عبدالگنی زامرانی صاحب فاظل جامع اسلامیہ مدینہ المنورہ وجہ ماترہوتی پروگرام دیوان اتہا میں وشرت گوشیں مرچی میں سرحال کے ودکشی بابتائیں ودکشی ہنچیں بلاہیں سلنے نادرہیے کیا ہی جاگرد توکا یک وبائیے شکل صورت اختیار کتا وہستیں واحد توکا ودکشی کے ہستیں آہیے واقعات گیشا چگیش بوگائیں مختلفیں حساب و کتابانی ریدہ تقریباً کہ ہر چل سکن توکا یک انسان چوتی گرام بہائیں زندہ چی ہوتی دستان شودی او دستان وط وطارہ کشیت ہوتی زندگی یا حلاس کام اور تقریباً کہ بیس تو پنچ پانس دا بگر تنسی تنسی و پنچ ای عمر نوجوانانی موت ہے و وفات بوگ ہے مستریں سببانچے یک سبب ودکشی ہیں دنیا عالمی ادارہ صحت ہے نیمگا چے دہ ستمبرہ ودکشی میاں اسمانی روچ برجم دارگ بھی او مردمانا ودکشی بابتا آگاہی دیگ بھی بھی اوشی علاج اوشی حتم کنگے حوالیا مردمانی رہشونی کنگ بھی تو دین اسلام کے ایک ہنچیں دین و ہنچیں ایک شریعتے کہ آ یک مکملیں زابطے حیاتے او انسانیتے ہر پڑا رہشونی و رہنمائی اکان مرچی ہنچوں کے ماہ بنداتا گوشت کے ای پروگرامے میں سرحال ودکشی ہیں او میگو ما وجہ مولانا عبدالگنی زامرانی صاحب ہمرا داری کنگائیں ما واجہ چے جست کنیں کہ دین اسلام ای بابتا چی گوشی تاکہ ہمارا سرپدی بھی دا کہ ودکشی بابتا دین اسلام نکتہ نظر چی گوشی وجہ میں اولی جست چتو چیشیں کہ ودکشی بابتا دین اسلام نکتہ نظر چی گوشی اسلام ودکشی بابتا چی گوشی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی واصحابی اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ وقولی درستان چفیسر ما شمع اور فیغام چینل بلوچی ہے کراچی اسٹیوڈی ہے کہ آئی مارا مرچی ادھا آتوار جاتا گلو ٹائن تا اور ای فروگرام ایرکوتا ما شمع درستانی شکریہ دا کنا شمع باز مہربانی دومی شنکے میں گلوین چاروں کی ہم بزاناں کے فیغام چینل مرکز جمعی تعلی سے ما تحت یک دینی خالص اسلامی اور دعوتی چینل کہ آق قرآن و سنت نشر و اشاعت واسطہ اردو اور پشتو اور بلوچی زبانہ الحمدللہ آچا لگائیں تو مرچی مارا ہم ہمیں سلسلہ ادھا کراچیہ اسٹیوڈیو مدو کنگوٹا تو محترم انچوک شما گفجت ودکشی ہے بارہ کہ ودکشی اسلام تو کا یک بلاہیں جرم کبیرہ گناہ ہے پرچہ کی زندگی اللہ رب العزتہ مارا داتا اور ایز حسائے کا شوق ہم اللہ رب العزت وطن تو ای دنیا تو کا اللہ تعالی انسانہ مختلف آزماشانی تو کا یا مختلف مراحلان تو کا گوازینی بری انسان وشیتو قائم بری سختیتو قائم بری انسان پریشانیں بری وشحالیں بری شدییں بری سیریں بری مالداریں تو بری غریبیں مختلف حالات انتو کا اللہ تعالی یہ امتحان و آزمائش کا یا اللہ ترفائی فورین زندگی یا امتحان و آزمائش ہے ودکشی اسلام تو کا چما کبیرہ گناہ آنے کہ اللہ تعالی قرآن مجید تو کا فرمانی وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اَوْتِي نَفْسَانَ وَاتْمَكُشِهِ دیکھ جائے اللہ تعالی ہم فرمانی وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ خَشِّتَ اِمْلَاقِ چھے فقیری ہے تو رسا یا چھے تنگ دستی ہے تو رسا مردم خودکشی کا یا کجام حالتی ہے اس طرح سختی بھی ہے آمی سمجھے کمان چھے سختیں زندگی ہوتی ہیں خاتمہ کنانو ما چھٹا بلکہ آئے بزاند کے اے زندگی ہے تو کہ وشی ہے گا ہم بھی ہم آرزی وشی ہے سختی ہم بھی آرزی سختی ہے اے مستقل جا گئی نہیں درہو آرزی با انسانا صبر اور حمت لوٹی ہے اور اللہ تعالی انسان اچرف المخلوقات پہمشہ بنائیں تک آئی تو کہ اللہ تعالی ہم احمد داتا وشی ہم برداشت کو دکا اور سختی ہم برداشت کو دکا خاصتا مسلمان ہم آئے کے آئی اسلام قبول کتا اور آ اسلام دعوہ دارے اللہ تعالی نبیہ فرمائیں کہ امرن لعجب المؤمن مؤمن ہے کار یک عجیب چیزیں کہ مؤمن اگر وشی رسی تو آ اللہ شکرہ داکا اللہ مزید بندگی باتاکا مزید اللہ قریب آکے اگر آیا دنیا تو کا مصیبت برسی صبر آئی صبر کان آئی صرف صبر کان اور اللہ طرف رجوع کان اے وشی ہم اللہ آورتا سختی ہم کائیں اللہ طرف کائیں تو انسانا اللہ رب العزت سبر تلقینا کان تو سبر بکان مصیبت ہم اللہ تعالی یہ حت دور کان وشی ہم کائیں اللہ تعالی آنا سمجھے نمبر قرار ہم داری بری امتحان و آزماش واسطہ موشی ہم ختم با آئی جگہ اللہ سختی کاری تو خودکوشی یا ودکوشی اسلام تو کا بالکل حرام ہے اور یہ سمجھے نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمایا کہ یکی وطرہ بکوشی کجام حالتے تو کا کجام حالتی وطرہ بکوشی کہ آمت اللہ تعالی یا ہما حالتا فاد کا اور ہما حالت تو کے مفتلا کا یعنی جہنم آس تو کا ہما حالت تو کا یا کیا اتارا کوہ یا لیر داتا یا کیا اتارا توپنگے جاتا یا کیا اتارا زہمے جاتا یا کیا اتارا چانکوے جاتا یا کیا اتارا گاڑی دیما دور داتا کجام حالتی ہے اتارا خودکوشی کتا یا بلڈنگ یہ سرادہ دور داتا تو ہمیں وڑا قیامتا جہنم آس تو کا اللہ تعالی یا ہمیں چیز تو کا مفتلا کا ہمیں وڑا اتارا کشی تو زندگ بھی کشی تو زندگ بھی کشی تو زندگ بھی اور یہ اکبلا ہے جرم اللہ کے را سمجھے نا حرام اسلام تو کا خودکوشی جائز نہ ہے ہچو کشمہ وجہ گوشگات ہے کہ یعنی ودکوشی بسمجھ کے یا بزدلی ہے یا بزدلی ہے پرچھا کہ ودکوشی ہمیں انسان کن کہا یا اللہ سر ایمان نہیں آئیک اللہ سر ایمان ہا آئی عقیدہ و نظری عامشن کہ سختی اگر اللہ آورتا ہم اشی اللہ درکت کا اور اللہ دور کا سمجھے نا انسان اللہ کے رجوع بکا اللہ تعالی فرمانی وستعین و بصبر و صلاة اللہ مدد پلوٹے نماز زریعہ اور صبر زریعہ سمجھے نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کجام مسئیبتی کجام مشاکلیات تو اللہ تعالی حکم دا کہ سمجھے نماز قائم بکا اور اللہ طرف رجوع بکا اللہ تسویح بیان بکا تو اللہ تعالی مرسختی دور کا اسلامہ مارا تمام زندگی وشیق آیاں ہیں سختی کا آیاں تمہارا درستین یعنی گوازینہ طریقہ گوشتا کہ سختیانی توکہ چھوڑا سبر بکنے ہیں اور چھوڑا اللہ طرف رجوع بکنے اور وشیانی حالت اللہ طرف رجوع بکنے ہیں اور اللہ مزید بندگی بادتا بکنے اللہ مزید شکریہ دا بکنے تاکہ اللہ تعالی ہمارا وشیانا مستمر بیداری اور اللہ ہے اچھما راضی ہوئی حج کی وجہ گوشاند کہ دنیا ہے تو کا انسان زندگی کے ہستے ہیں یا وہ وشیانی تو کا گوزی یا کہ ایک پریشانیہ ہی تو کا گوزی بزنکہ انسانی زندگی تو کا انسان سارا دو حالت کا یا دیکھیں سیمی حالت نہیں تو وشیانی ٹیمبا آیا شریعت چیرہ شونیہ کا اور مصیبت و پریشانی و علم و دردانی ٹیمبا شریعت آیا چیرہ شونی کا جو چکم فیسرہ گوشک اللہ نبیہ فرمائیں کہ مومن واسطہ اللہ تعالیٰ سمجھنا یا عجیب نظام ایرکتہ کہ ہر چیز سمجھنا یا خیر ہے کہ مومنہ اور مسلمانہ خاصتا اگر وشی برسی تو شکر اللہ شکر آدھا کن شکر مانشن کے مزید اللہ بندگی باتتا کن اللہ فرمائیں اگر شما وشیتوں کا شکر آدھا کنے تو شما وشیتوں کا مزید اضافہ کنے اور اللہ نبیہ فرمائیں اگر آئیہ یا ایک مسیبتی بھی زندگی توکا مسلمانہ تو آئی سرہ سبر کن سبر مانا شنک تو ہما مسیبت وقتی طور پر برداشت بکن آئی سرہ حمد بکن ہمیں بھی سمجھ کے اللہ آورتا آئیہ فرمائیں خیر ہاں چکہ اللہ نبیہ فرمائیں مومنہ اگر کنٹگی بھی لگی تو ہما کنٹگ ذریعہ ہم اللہ تعالی درجاتا بلند کن اور آئیہ سمجھنا گناہ ہم آفکا تو کجام مسیبتی بھی ہے تنگی بھی ہے خواری بھی ہے فریشانی بھی ہے یا جہل بھی ہے یا جانی ماری نقصانی بھی ہے کجام سختی ہے انسان سرہ بھی ہے تے ہیں اے زندگی توکا ضروری ہیں وشیو اور سختی انسان بری کندی بری گری بری آئیہ عزیز زندگاں بری وفاتباں بری جیلائیں بری رہائیں بری سمجھنا اے حالت کئا ہے زندگی توکا یہ پورا زندگی ہے کہ امتحان و آزمائش ہے امتحان و آزمائش توکا خاصتا مسلمانہ اللہ طرفہ رجوع کا نگلوٹی اور اللہ سرہ اعتماد کا نگلوٹی کہ وشی ہم اللہ طرفہ ہیں سختی ہم اللہ طرفہ ہیں وقت منی ہے اعتقاد و ایمان اے بھی بھی کہ سختی موت طرفہ وقت نہیں آورتا لَن يُصیبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہیچ مسئیبت میں سرہ نہیں ہے مگر ہمیں چیزیں کہ اللہ ہمیں سرہ لکھتا آکے اللہ ہم لکھتا تو آئیے میں ہوتی واسطہ اگرچہ میں تکلیف ہوں اگرچہ میں یہ توکا سمجھنا درد محسوس کرنے گایا تکلیف محسوس کرنے گایا بھلے اللہ آورتا شی توکا ضرور فرما خیر ہے ما اللہ شکرہ ادا کنا اللہ اس سرہ صبر کنا چاہے اللہ مدد لوٹا اور اللہ خالص دعا کنا کہ اللہ تعالیٰ فرمانی کہیں کہ آئیے تکلیف زدائے مسئیبت زدائے کجا مسئیبتیاں کجا تکلیفیاں مفتلائیں سمجھنا کہ آئیے اللہ تعالیٰ توار بجن تو اللہ طرف رجوع بکا اللہ تعالیٰ آئی تکلیفیاں دور بکا اللہ تعالیٰ ہیچ سختی توکا انسان اجازت نہ دن کاؤ زندگی خاتمہ بکا یہ زندگی ایک امانتی اللہ داتا فاللہ بندگی باعت واسطہ وما خلقت الجنہ والانسان اللہ تعالیٰ عبدون کہ انسان ہوتی زندگی وقت خاتمہ بکا آئیے اجازت نہ اور اسلام توقع ایک بلاہن جرم ہے ماہو شماعشکہ نگایتے ہیں کہ واجہ ہنچو گوشک آیا کہ انسانی زندگی یہ توکا انسان سربرا ہم دویں حالت کے کائیں وشیئے یا کہ گمیے تو اسلام آچو نے خوبصورتیں یہاں تعلیمی داتا کہ آ وشیئے ٹیمبا گل و شادیانی ٹیمبا بایدن اللہ رب العالمین شکراتا بکنا اور تکلیف و مصیبت و درد و علمانی ٹیمبا آ سبر و استقامت مظاہرے بکنا کہ دویں انہی سرہ اللہ رب العزتہ عجر و ثواب و مضب و مومن و مسلمان واسطہ ایر کتا بلے افسوس بھی مردمہ کہ انسان وحدے کے درد و گم و رنجان گندی آ سبر و استقامت راہا یا دا و بیدلی و بزدلی مظاہرہ او ودکشی انہی مگارو ہنچوکے واجہ مارا و شمارا گوشگایا کہ قرآن و حدیث آ آہی باز اقابت کا گو آہی باریا سک باز وعیدت کا گو سکیں سلیں او ناجائز ان چیزیں نو وجہ ہنچوکے ما گندگائیں کہ مخلوق گیشتر مرشی الحمدللہ میں جاگر دے توکا جوشیں مردمانی ہم کمی نہ ہیں کہ آ سبر و استقامت مظاہرہ بلے چیزیں مردم حستان کہ آ ودکشی انہی مگار روان و آہی رجحان ہم سک باز بودتا تو وجہ مارا یہ بگوش کے معاشرے توکا ودکشی چے مردمان رکین اگے یا کہ ودکشی حلاس بوگے حلاس کن اگے آہی اسباب جہات چی بودکت کنا کجام چیزیں مردم بزوری تو کجام عواملہ بزوری کی چاہیے وجہ چے ودکشی سلیں نادرائی کیستیں چاہیے چے معاشرے سلامتی رسی جی محترم خودکشی ہے مستریاں سبب شنکے آہ تو بسم ایک قسم بلاہیں جہالتی انسان سمجھے نا آوتی زندگی اصل مقصدہ نظام اللہ منہ جوڑ کتا منی وشی اور منی نفع و نقصان مالک درو اللہ رب العزت ہے ہمائی منہ جوڑ کتا منی کنٹول ہمائی دستان منہ وشی دا منہ سختی دا منی وشی حمدر کتا منی وشیانہ بڑائیں کتا منہ وشی حمداد کتا سختی حمداد کتا تو آہ سمجھے نا انسان کے وقتی آئی اعتقاد کمزور بھی ایہ اللہ سرا ایمان نبی ہمیں سمجھے کہ ہمیں زندگی ہیں اور منہ چی زندگی آگا ہوتی خاتمہ کو تو بس خلاص منہ دے کہ حساب کتابیں نیا اور منہ چی مسئیبتہ چھٹا یا ہمہ مردم کا آخرت سرا شک تو کائیں ایہ فورا ایمان نیا بارے میں فاد کائیں نہیں آیا تو ہمیں سمجھے کہ من چی دنیا مسئیبتہ اچھے دنیا فریشانیہ اچھے دنیا تنگیہ وہ تھی زندگی خاتمہ کرانے میں چھٹا اے ایک بلاہیں جہالتیں سمجھے نا اے ایک شنگ کا یا اللہ سرا ایمان نے دو میشنگ کے آئے یا روز قیامت سرا ایمان نے اور ہمیں سمجھے کہ من چھٹا بلکہ نہ چھٹا بلکہ آچھے دنیا عارضی تکلیفہ کو مفتلائیں اے جلدی ختم بھی سالیہ ختم بھی مائیہ ختم بھی اللہ کرا رجوع بکا اللہ تعالی سختیفہ وشی بدل کا اللہ طرف رجوع بکا بلگر آئیو ترہ کشت اللہ سرا اعتماد نکو تیجانی وات کشت آئیک بلاہیں عذابیتوں کا مفتلائی انچو پیسرہ منگوشت کہا جہنم اللہ تعالی جہنمہ کا اور آئیے سختریں عذاب دن سمجھتے نا تو اے اشیاء روکتام واسطہ مردم باید اسلام طرف رجوع بکا قرآن و حدیث طرف رجوع بکا اور اللہ دین طرف رجوع بکا اور اہل علمانی مجلس آبیہ بن اندی اللہ دین ابوانی اللہ دین ابو سمجھی اور حالاتانی انسان اشرف المخلوقات اللہ بنائیتا حالاتانی مقابلے کنے گے تو وہ تو واسطہ حمد فیدہ بکا اور انسان تو ہر چی کوت کنے اللہ ترہ قوة طاقت داتا تکلیفہ ہم تو فضل با وشی آرد کت کنے وشی آن تو ہوتیا پہ تکلیفہ بورت کت کنے یہ تیدہ ستا ہے یا مالی نقصانیت کا ہم آئے فضل اللہ فضل دیگر خیر دا پریشانیت کا فریشانی طرف فضل اللہ وشی آرد کاری در اللہ طرف آت کے گا آ مردم اعتقاد یا اللہ سر ایمان نے یا سمجھنا ہمیں دنیاوی زندگی ہمشہ تو با سیدہ ما ختم گوتا خلاص گشتر کے آ مردم کے خودکشی کنا ہنچینند کے آیا سمجھنا اللہ سر اعتماد نے یا انتہائی نفسی نفسیانی نفسیاتی بیمار نفسیاتی بیماری ہے ہم اے اوڑے مردم باہت دیں کہ آئیہ تکلیف ہے اور آمہ تکلیف تو کا سک مسترب تو آئی تو کا نفسیاتی ہوتی علاج ہم بکنائیں اللہ دین طرف رجوع بکن قرآن و حدیثہ بہانی اور نماز طرف بھی ہے اللہ چھے دعا بلوٹی تو اسلام آئیہ سمجھنا تمامی راہ بچکنگ خودکشی ہے جب بچے کی طریقہ چھی اے اوڑے ہم بوتکنگ کے مردم ہم شمانچوں کو شکا تھے کہ آئی سر آزمائش و تکلیف کی کا آیا گوڑا چشانچے آپ پریشان بھی تو آئیہ ودکشی فیصلہ ہے کان شریعت تو کا آیا چشی چیزی ہس کہ بوتکنگ مردم میں سر براہ تکلیف ایک ہے تو آزمائش ایک ہے آئیہ ہمیں آزمائش اور امتحان وجہ آئیہ نجات ذریعہ بی بی جی درسلیت تو ہستے نا مسلمان ہے اور مومن واسطہ خاصتا اے تکلیف تی نجات ذریعہ ہیں گناہ نہیں کفارہ ہیں اگر ترہ گناہ نہیں نیکے مردمی ہے تی مزید درجات انہیں بلندیا سبب بنی انچہ فیصلہ مانگوش کنٹگی ترہ لگ گئت کنٹگی تکلیف ہم تی واسطہ گناہ یہ کفارہ بھی اور درجات یہ بلندیا ہے چی انداز اللہ نبی فیغمبران سر اللہ بلاہیں تکلیف آورتا جانی نقصان ہم آہا راستا مالی نقصان ہم آہا راستا جلاوتا ہم کنٹگ بتگاں بلاہیں تکلیف اللہ نبیہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہوتی شرطریں بندیا دنیا تو کا گیشتر آزمائش اور امتحان تو کا مفتلا کا تو اے امتحان و آزمائش مومن واسطہ خاصتاں یہ واسطہ خیر ہے اگر چھے آئیدہ تکلیف تو کائیں اگر بیماری شکلہ بھی یا تنگ دستی شکلہ بھی یا دیکھے فریشانی شکلہ بھی یا جانی نقصان شکلہ بھی اللہ کر رائشیہ اجرہا سوابہا بشرتک آصبر بھی کان وطرہ مکشی اور اللہ طرف رجوع بھی کان اللہ کر دعا بلوٹے فریاد وزاری بھی کان اللہ تعالیٰ آئیئے درجاتا دنیا آخرتا نصیبا کا گلیں چاروں کام بتکاں کہ برے برے انسان سرہ ہما آزمائش و تکلیف کے قائن تھے آ آزمائش و تکلیف ہما ہیے نجات زریعہ بھی بان آئی ہما منزل کے ہستیں آہانی بلندی زریعہ بھی بان رفات زریعہ بھی بان آہیئے گناہانی کفار زریعہ بھی بان لہٰذا انسان ہچ وڑا بائی دیں سبر و استقامت دامن کے ہستیں آہرہ مالہ مدان و بزدلی فیصلی نمگا ودکشی نمگا مروتیں وجہ ہنچو کی تو گشگائیت ہے کہ ودکشی کے ہستیں شریعت و قرآن و سنت تو کا یک کبیرہ گناہی یک بلاہیں جرمے آیا آم اردمی کے ودکشی کان تو ودکشی کانو کہ انسان نماز جنازہ کیستیں آئیے حکم چھئیں یک مسلمان مطلب آئیے نماز جنازہ حوالے آہ چھے بکن تو آئیے حکم چھئیں جی مخترم ودکشی ہے دوسرح حالتان ایک مرد میں ہمشنگ کے آہی نزی کا ودکشی حلال ہیں آہ ودکشی ہے سمجھے حرام نہ سمجھے اور آہ ودکشی سمجھے زندگی اشتوں کا دیگر حساب کتاب نہیں یہ عقید ہے مردم اگر اترہ بکشی تو آئی نماز جنازہ وائنک جائز نہیں فرچہ کہ مرتدی سمجھے نا آئی ایک حرام کھتے گئیں چیزیں یہ حلال سمجھے گئیں اللہ ہے افضل شریعت ہے ایک حلال کھتے گئیں حکمیں کیسے حرام زانگ آئیں حرام کھتے گئیں چیزیں آئی حلال سمجھے گئیں حد کھتے گئیں حلال ہیں پروانی سمجھے انسان تو کا تو اے وڑے مردم ہیں نماز جنازہ وائنک جائز نہیں نا شیعہ مسلمان آئین کبرستانہ دفن کنک بھی بھی پرچہ کہ مرتد تو شیعہ بھی سمجھے یا کسی مرتد ہے البتہ یا کسی مسلمان ہے سمجھے نا آئی ایمان کمزور ہیں ضعیف ہیں عمل تو کمزور ہیں آئی مسئیبت ہے سرعات کو آئی برداشت کو تو نکو تو آئی اترہ کشت اگرچہ بلا ہی جرمے اے کافر نہ ہیں چیز اسلامہ خارج نہ ہیں آئی اے خودکشی گناہ ہم سمجھتا ذانت کے حرام ہیں بلے فدہ ہم ہمان نفسیاتی ہوتی وجہ آئی ہوتی جان خاتمہ کو اے بلاہیں جرمی اللہ کر رہا بلے شیعہ نماز جنازہ ہم وائنک بھی بھی اہل سنت والجماعت متفقہ عقیدہ ہیں ہرچ کبیرہ گناہ کے حسطانت کہانی اللہ بلاہیں سزائر تو مثلا زناہیں سودخورییں قتلیں دوزییں یا کہ سمجھے نا غیبتیں یا کہ ہمیں خودکشی ہیں ہر یک کے سزائر اللہ بلاہیں سوائے شرک و کفرہ ہجوڑیں کبیرہ گناہ بھی تحت مشیط اللہ ہیں اللہ تعالی ہمیں گناہ قدر اندازہ مطابقہ داخل کا مشرطہ کافر نبوتہ اور مشرقی نبوتہ ہجوڑیں کبیرہ گناہ کتا یا اللہ تعالی آئی رحمت وسیعہ اور ہمیں سزائر مطابقہ جرم مطابقہ یا سزائر تھا چونکہ قتلیں بلاہیں جدایک سزائی اللہ مکررکتا سعودیں جدایک بلاہیں عذاب اللہ مکررکتا خودکشی ہے جدایک بلاہیں عذاب اللہ مکررکتا ہمیں عذاب اندازہ اللہ آئیے عذاب دن تفضائی جنتا داخل کا البتہ نماز جنازہ احل المکشن کے علاقے مستر عالم آئی نماز جنازہ موانی نہیں سمجھے نا بل اینک بغیر نماز جنازہ آئیے دفن کرنے بلکہ مسلمان آئی جنازہ ہم بروان عام عالم سمجھے نا آئی جنازہ بغیرانی نہیں اور آئی واسطہ دعا مغفرت ہم جائز ہیں آئی واسطہ صدقہ و خیرات ہم جائز ہیں فرچہ کہ آئی کافری نہ بھوتا البتہ گنہگاری بھوتا بلاہیں جرمے کتگی بلے تحت مشیط اللہ توکائیں اللہ تعالی بلوٹی آئیے مافکا یا اللہ تعالی بلوٹی ہمہ اندازہ تک آئی سزا اللہ مکرر کتا ہمہ اندازہ مطابقہ یا سزا بھی دن بلے ایہا لسنت والجماعت ازروی قرآن و حدیث متفقہ سمجھے نا عقیدہ و فکر منح جائیں بزروی قرآن و حدیث کہ موحد یبری ضرور چی جہنمہ درکیت جنتہ داخل بھی میرے بانی وجہ اشت ما شما عشکنگ آئیتیں کہ نماز جنازہ ہمہ ودکشی کنو ودکشی جائز و حلال سمجھی پوتی واسطہ و انگا ودکشی واسطہ روتن و حلال سمجھی ازروی شریعت آئی نماز جنازہ شریعت اسلامی مطابقہ وانک کیسے جائز نہیں وہ ہمہ مردوں میں کہ آئیے سرہ یک پریشانی آزمائش اتقاب آئیے سرہ سبر کو تنکان آزان کے ایک حرابین چیز یک حرابین عمل پھلے پدا ہوں آئی چھے نادان ستانہ کارے کو نادانی گمہ سکیں بلا ہیں مزن جرم و گناہے ہنچوکہ واجہ گوشگایا ازروی شریعت بھلے آئیے جنازہ وانک گنجائش آئیے اللہ تبارک و تعالی مشیعت تو کائیں کہ رب العالمین بلوٹی آئی ہی بخش و مغفرات آکان بھلے ہمیں چو بغش ہے کہ سکیں بلا ہیں گناہے چمدہ چھے ماہو تھی گپا لوگ کے گریں اور ہمیں پروگراما انشاءاللہ باندہ پدا گونو کے مہمانی شبیدے میں حاضر بیں ماہو جاتی شکریہ آدھا کریں کہ تو تھی گرام بہائیں واحدا چھے واحد کشے تمہیں پروگراما ساڑی بھتے منتوار ہو جائیں خدا حافظ